موسیقی 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 اور فیڈرل گورنمنٹ یا جو بھی پنجاب گورنمنٹ تھی وہ بیک فوٹ پہ آئی اور رات کو آپ نے دیکھا کہ شیری مزاری صاحبہ ریلیز ہو گئی تو کوئی بھی عورت ہو جیسے مغدوم صاحب نے کہا بہت صحیح بات تھی کہ چاہے وہ شیری مزاری ہو چاہے وہ مریم نواز ہو چاہے وہ فریال ٹالپر ہو چاہے وہ اگر کوئی اور پی ٹی آئی کے اور کوئی عورت ہو یا کسی اور بھی پارٹی کے ہو تو عورت کو وکٹمائز کرنا اگر چلے انہوں نے فر اگزمپل ایک غلطی کی بھی تھی یا کچھ بھی تھا اگر ان کے کوٹس کی طرف سے کوئی آرڈرز آتے تو اس کو لیگلی چیزوں کو منیج کیا جا سکتا تھا لیکن اس کو وہ روڈ پہ اترتے ہی بھلے ان کو اگر فیمل پولیس بھی ریسٹ کر رہی ہے وہ ایک پارلیمنٹیرین ہیں پی ٹی آئی والوں نے تو اس کو عورت کیا جائے کہ میل آئے تھے وہ ہیومن رائٹس کی ایک فیڈرل منسٹر رہی ہیں اور ان کا ایک اچھا موقف ہمیشہ انہوں نے اپنی ہی پارٹی پہ بھی ایک دو دفعہ تنقید کی ہے ہیومن رائٹ ویولیشن پہ تو ان کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا اور اس پہ پیپلس پارٹی یہ ساری جماعتوں نے اس پہ کنڈیم کیا اور جو ہے وہ کلو ریلیز ہو گئی ہیں محسن صاحب پانی کا ایک اہم مسئلہ ہے اندرلین سندھ کے اگر بات کر لیتے ہیں پانی جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جو کہ کئی ٹائم سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور کیف اور منصوبے کے اگر بات کرنے کیف اور منصوبے آپ کے سامنے وہ ابھی ادھورہ کا ادھورہ ہے خان صاحب کی حکومت میں جو ہے کیف اور منصوبے کے لیے جو ہے ان کے افتتہ ہوئے کام سٹارٹ ہوا پھر ابھی رک گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو نئی حکومت آئیے کیا وہ پانی کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ حل کر پائے گی دیکھیں کوئی بھی حکومت ہو جب تک آپ ان کو بلیک میل کرتے رہیں گے ان پہ آپ پریشر ڈالتے رہیں گے وہ کام نہیں کر پائیں گے پہلی چیز دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ووٹرز کو بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے اور پرفارمنس بیس پہ ہمارے ہم مزتا یہ کہ جذبات پہ ووٹ کا فیصلہ ہوتا ہے میں آج ایک کسی پارٹی پہ تنقید نہیں کر رہا آپ اور آل اگر دیکھ لیں پنجاب کے لوگ جیسے ایک زمانے میں چلتا تھا میاں صاحب کا ایک بیانیاں چلتا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ تیرے پگنو لگ گیا تھا جب ایٹی ایٹ میں موترمہ کو مجورٹی ملی تھی تو پھر انہوں نے ہیلیک آفٹر یوز کر کے ایک مجورٹی لی تھی اب جب جیسے کے پی کے لوگ خان صاحب کے ساتھ ون سائیڈ ایٹلی کھڑے ہوتے ہیں اندرون حسن کے لوگ پیپلز پارٹی کھڑے ہیں اور آل پرفارمنس بیس جب فیصلے عوام نہیں کرے گی اور ایک دیکھیں اب ٹو تھرڈ مجورٹی تو میں نہیں سمجھتا کہ اب اس ملک میں کوئی پاسیبیلٹی ہے اب انسٹینٹی ہے ایسی اب شہباز شریف کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک مہنہ ہے پندرہ دن ہے بیس دن ہے تو وہ کہاں سے کام کرے ہیں امران خان صاحب چار سال ساڑے تین سال تھے ان کے اوپر بھی یہی چلتا رہا یہی ایک چلتا رہا ہمیں ایک پروپر سسٹم کی جانا پڑے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہیلوری کلنگٹن اور اس کی الیکشن ہوئی تھی ڈانلڈ ٹرم کی تب شدید تحفظات کے بعد فورا ہیلوری نے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ میں ایکسپٹ کرتی ہوں اپنی ڈیفیٹ ہمیں اس طرح یہ طرح کے روئیے کہ ٹھیک ہے اگر انسرٹینٹی ہے اور جیسے ابھی چل رہے ہیں حالات تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے یہ الیکشنز اناؤنس کر دیں الیکشنز اناؤنس کرنے کے بعد پھر کیا پھر اگر یہ سپوز یہ ہو جاتے ہیں اگر پی ٹی ای کو مجورٹی مل جاتی تو نواشدی صاحب قبول نہیں کریں گے نواشدی صاحب کو مجورٹی مل جاتی ہے تو عمران خان صاحب قبول نہیں کریں گے تو یہ تو چلتا رہے گا اچھا خان صاحب جو ہے مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کروائے جائیں کیا الیکشن واحد حل ہے دیکھیں الیکشنز تو اب ہونے ہی ہونے ٹھیک ہے اور اس پہ کوئی بھی میں سمجھتا ہوں دو رائے نہیں ہیں دو رائے صرف ان چیزوں پہ ہے کہ نواشدی صاحب اور عمران خان صاحب کہتے ہیں فورن ہو فضل العمن صاحب کہتے ہیں فورن الیکشنز ہو شہباز شریف صاحب اور زردہ علی صاحب کہتے ہیں الیکشنز ریفارمز کر کے پھر ہو اس پہ تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہے کوئی کرائے کہ الیکشنز نہ ہو کیونکہ دیکھیں جس صورتحال میں آپ کے اتنی لوٹا کرسی ہو ایک پورا گھچ بن گیا ہے ایک فریش منڈیٹ کی ضرورت ہے بعد اس پہ ترسل ہے کہ تین چار مہینے بعد ریفارمز ہوکے ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر مسئلہ یہ کہ اوورال آئی ایم ایف جب تک ہم پیٹرول نہیں بڑھائیں گے تب تک آئی ایم ایف ہمیں فنڈز نہیں کریں گے اور فنڈز نہیں کریں گے تو ان کو چالیس سے پیٹالیس روپے پر لیٹر پر پیٹرول بڑھانے اگر یہ نہیں بڑھائیں گے پیٹرول تو ایم ایف ان کے ساتھ یہ ملک کا دیوالہ ہو جاتا ہے اگر یہ بڑھاتے ہیں تو عوام ان کو ان کو انپاپپلر کر دے گی تو مسئلہ یہ سارا ہے وہ انپاپپلر ڈیسیجن سے گریز کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک نیزن ہے مہین مسئلہ ہمارے ملک کا ایک کرپشن جب تک کرپشن ٹھیک نہیں ہوگی کرپ لوگوں کا اعتصاب نہیں ہوگا تب تک مسئلہ نہیں ہوگی آپ اوورال دیکھ لیں میں صرف ایک اوورال نہیں بات کر آہ اوورال اگر آپ برے ملک میں دیکھ لیں جہاں پہ بھی اس کرپشن کے سکینلز ہیں وہاں پہ کن کو سزائیں ملی ہیں جن لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے وہ وزیر بنے پھرتے ہیں ابھی آپ اپنے پروگرام میں سوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو پھر اس پہ ہم کیا کہیں جن لوگوں کو جن لوگوں پہ نیب ایف آئی اے کی کیسز ہیں میں آج اوورال اگر آپ میرے ڈسٹرکٹ پہ اگر بات کرتے ہیں میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں نوازلی کی بات نہیں کر رہا میرے ڈسٹرکٹ پہ کچھ انڈیویجولز ہیں تڑاب سکینڈل ان کا سکینڈل بیٹشاہ بیوٹیفیکشن کا سکیم ان کا سکینڈ اس کے علاوہ نیب نے ان کو اریسٹ کیا لاسٹ ہیئر بیریہ ٹاؤن سے ایک واردات ہوتی ہے پھر وہاں پہ پری بارگین کر کے ڈیڑھ کروڑ روپے انہوں نے جمع کرائے ہیں پھر ان کو نیب نے چھوڑا ہے اب وہ لوگ ان میں میں صرف یہ اتنا کہتا ہوں آپ جس دن بندہ پاور میں نہ آتا ہے اس سے پہلے آپ اس کے نومنیشن پیپر کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کی کتنی انکم ہے آپ کی کتنی اساساجات ہیں میرے ڈسٹرکٹ کے ایمنے کی جو ابھی منتخف شدہ ایمن ہے جو ابھی سو کالڈ آٹھ لاکھ پانچ ہزار روپے اس کی سالانہ دو ہزار تیرہ میں انکم تھی آج آپ ان کی انکم دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا اور الوفاق میں آپ رنگ روڈ سکینڈل دیکھ لیں میں کہتا ہوں خان صاحب کو انیشیٹیو لینا چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف تو ایک رول موڈل بنے ایک شخص کے انڈیویجول کے بیسز پہ آپ کی اوورال پارٹی پالیسی آپ کی خراب ہو رہی ہے پارٹی متاثر ہو رہی ہے ایسے لوگوں پر کیسکینڈلز ہونے چاہیے اب جیسے رانہ سناؤلا ہے اٹھارہ مرڈلز پہ ان کے ایلیگیشنز ہیں جب تک وہ کلیر ہو جائیں آپ ان کو انٹیر منسٹر اٹلیز نہ بنا ہے ٹھیک ہے ترین صاحب جو پیپلز پارٹی نے لانگ واشکل سسلہ شروع کیا تھا بڑتی مہنگائی کو لگے کیا تھا لیکن اگر آج ہم بات کرتے ہیں تو مہنگائی اس سے ڈبل ٹریپل ہو چکی ہے یہ بہت بڑا چالنج ہے نئی حکومت کے لئے کیا مہنگائی کنٹرول کر پائیں گے دیکھیں جب ہم نے یہاں سے لانگ واش شروع کیا تب ہی چیرون بلاول بھٹو زرزاری صاحب نمران خان صاحب کو کہا کہ آپ کے اتحادی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ اسیمبلی ڈیزائن کریں اسیمبلی ڈیزول کریں اور جو ہے وہ ری الیکشن کروائیں لیکن انہوں نے عزت سے جانا پسند نہیں کیا جب وہ اتنی ظلت تامیز ان کو جب رخصتی ہوئی ان کی ان کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آؤٹ ہو گیا تو اب کوئی نہ کھیلے پیپلس پارٹی یا جو بھی الائز ہیں ان وہ سنگل پوائنٹ ایجنٹے کے ساتھ آئے تھے یعنی گورنمنٹ جو لی انہوں نے سب کو پتا تھا کہ ایکانومی کے کیا جو حالات ہیں جو مین چیز ہے وہ ہے الیکٹرال ری فارمز وہ کر کے اوویسلی الیکشن ہی ہونے اور جو الٹیمیٹ سولیوشن ہے جو ان چیزوں کا حل ہے وہ الیکشنز ہی کیونکہ جب تک کہ گورنمنٹ کو پتا نہیں ہوگا کہ اس کی جو ہے وہ کتنی مدت ہے یا وہ کتنے عرصے کے لیے تب تک وہ کوئی بھی جو ہے نا وہ سٹرونگ دیسیشنز نہیں کر سکے گی تو اس وقت جو یعنی حکومت میں جو ہم رہنے کا یا جو حکومت لینے کا مین چیز تھی جو انہوں نے کچھ چیزوں کو بگاڑا تھا جو انہوں نے پری پول رگنگ کی ایک پلاننگ کی تھی پی ٹی آئے نے وہ الیکٹرال ری فارمز کر کے اور جلدی میرے خیال میں میبی سال کے آخر یا نیکسٹ یئر کے جو ہے وہ شروعات میں ہی شاید الیکشنز ہو جائے جو منسٹریز پیپلز پارٹی کو ملی ہیں اس میں اگر آپ اور آل پرفارمنس دیکھیں چیرمن بلاول بھٹو زرزاری صاحب کے ابھی آپ جو ہے وہ کامیاب دورے امریکہ آج وہ چائنہ میں ہیں اس کے بعد وہ دوسرے ممالک انہوں نے جانا ہے تو اس میں جو ہے وہ پرفارمنس بہت اچھی باگ اکانومی ساڑھے تین چار سال کا بگاڑ تھا پیپلز اپنا نون لیگ والے ہمارے اتحادی ہیں لیکن جو بات بندہ ایک جو ہے وہ حقیقت ہے وہ کرے کہ ساڑھے تین چار سال کا جو بگاڑ ہے وہ مفتا اسماعیل یا شہباز شریف ایک مہینے میں نہیں کر سکتے اچھا بھائے مددہ جو خبر کردش کردی ہے کیونکہ اس کے لئے دیسیشن چاہیے یہ جو حکومت بنی ہے صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لئے بنی ہے اپنے مفات کے لئے حکومت بنی ہے اس پر وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے میری بات سنے کیسز وہیں کے وہیں چل رہے ہیں پرائم منسٹر چیف منسٹر پنجاب وہ کل کوٹ میں دے سارا دن اگر آپ دیکھیں نا یعنی ان کو ختم کرنا وہ جڑ سے ختم کرتے کوٹ میں تو وہ فیس کر رہے ہیں نا چیزوں کو وہ مریم صاحب آپ بھی باہر نہیں جا سکتی تو چیزیں وہیں کے وہیں ہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا یا کیس آبیسلی وہ کوٹ کوئی کر رہا ہے حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوتے نا کیسز کیسز کوٹ کے ہاتھ میں اب دیکھیں نا ہم اصل میں جو ہے نا وہ جاتے ہیں ہیپوکریٹ اب ہم اگر کوئی کوٹ ہمارے فیور میں کوئی ڈیسیجن دیتی ہے تو ہم بڑے ناچتے ہیں بڑی کوٹ کو اب دیکھیں نا الیکشن کمیشن اگر فورن فنڈنگ کے کیس دینے کا اعلان کرتی ہے تو ہم اسی کوٹ سے سٹے لیتے ہیں الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتے ہیں پھر وہی الیکشن کمیشن اگر لوٹوں کو نکالنے کا اور ایک اچھا اقدام کرتی ہے ہم اس پر بڑی تعلیاں بجاتے ہیں کوٹ اگر پاکستان کو آئین کو پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے بارہ بجے کھلتی ہے تو ہم جلسوں میں گالیاں دیتے ہیں اس کو وہی کوٹ شیری مزاری صاحبہ کو ساڑھے گیرہ بجے ریلیو دیتی ہے رات کو ہم بڑی تعلیاں بجاتے ہیں اس کے لیے تو ہمیں اپوکریسی نہیں کرنی چاہیے ہمیں جو اچھا کام جو کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جیسے مقدوم صاحب نے کہا کہ ایک پالیسی ہے کہ بھائی میں آؤٹ ہو گیا اب کوئی نہ کھلے ملک کو جب دی سٹیبلائز کرنا ہے آپ یہ جو ہے نا وہ نواز شریف کو شہباز شریف کو یا گورنمنٹ کو نہیں دی سٹیبلائز کر رہے ہیں پاکستان دی سٹیبلائز ہو رہا ہے آپ بیٹھیں کہ بھائی آپ نے جو ایک چیزیں کرنی ہے آپ کریں الیکشن کروائیں بیٹھ کے لیکن باتیں جو ہوں گی یا جو بھی ڈیسیشنز ہوں گے وہ بیٹھ کے ہوں گے آپ اگر جلسوں میں گالیاں دھمکیاں یہ دینا شروع کریں گے اگلے بھی پھر آپ کو گالیاں دھمکیاں پھر تو ایسے ہی چیزیں چلتی رہیں گے مطلب آپ کے سیاست میں یہ جو چل رہا ہے محسن صاحب تنقید پہ تنقید اس طرح کی جو ایک دوسرے کے اوپر آپ دیکھ رہے جو آج کل سوشل میڈیا بھی بھراوا ہے اس طرح کی لائنگویج یوز کرنا مطلب ہماری سیاست پاکستانی سیاست اس طرف جا چکی ہے مطلب اور ممالک اس پر حصر ہیں مطلب پاکستان کے مفاد کی بات کرنا وہ سائے چیزیں تو اب سائٹ پر ہو چکی ہیں اب وہ پرسنل سے مجھے لگتا ہے وہ پرسنل ہوتے جا رہے ہیں سیاست کو لیکھیں یہ جو کلچر ہے یہ کوئی آج سے کلچر نہیں چل رہا یہ کلچر انٹریڈیوز ہی میں کہتا ہوں نوازلیگ نے شروع کیا تھا جب مہترمہ شہید جس کو ہم آج بھی عزت و احترام سے یاد کرتے ہیں جب ان کے پینافریکس اور ان کے فوٹوز وہاں سے جاز کے طرف پھیکے گئے تھے اور یہ الفاظ یہ کلچر یہ نوازلیگ کا کلچر ہے پھر اس کو بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا آج یہ دیکھیں کہ پھر وہ آج یہ دیکھیں اوورال مسئلہ یہ کہ سر کوئی اپنے مفاد کو ترجیح دیتا ہے اب مسئلہ یہ کہ یہ پی ٹی آئے والے یا خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو پھر ان کے کیسز میں اور شدید شدت آ جاتی اور اگر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا حل الیکٹورل ریفارمز اگر یہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نیوٹرل بسنس پہ الیکٹورل ریفارمز کر آئے ہیں اور پھر الیکشنز میں چلے جائیں لیکن اناؤنس کر دیں کہ نومبر ڈسمبر یا جینوری کے بعد الیکشنز نے کی گئے مسئلہ یہ کہ آئی ایم ایف اس طرح سے فنڈنگ نہیں کرے گی یو اے ای سعودینوں نے بھی معذرت کر لی فنڈز دینے سے مسئلہ یہ کہ جب تک آپ ایک ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف کب تک پرائیم مینسٹر ہے وہ کس طرح سے فنڈنگ کریں گے وہ شہباز شریف گینے پر فنڈز کر دیں مہینے کے بعد گورنمنٹ چلی جائے اور مسئلہ یہ کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب ٹھیک اپوزیشن کر رہے ان کا کام میں اپوزیشن کرنا نواز شریف صاحب کی کیا انوارمنٹ ہے وہ بھی تو کام نہیں کرنے دے رہے نا کل جب مجھے بتائیں پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں جیو آئے والے کہہ رہے ہیں کہ کل میں نے ایک سٹیٹمنٹ سے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت سے آپ کو وزیر حسن پنایا آپ بیٹھیں کام کریں نواز شریف صاحب کو کیا پرابلم ہے آپ الیکشن کروا ہیں سب سے زیادہ تو مسئلہ نواز شریف صاحب کو ہے الیکشن کروانے کے لئے آپ دیکھ لیں خود ہی وہ تو ان کو کام کرنے دے نا عمران خان سے زیادہ پرشر شہباز شریف میں نواز شریف کیا ہے پرشر ان کو کنونس کرنے کے لئے دوسرے لوگ دوسرے پارٹی کے لوگ وہاں پہ ان سے فون پہ بھی گئے وہاں پہ بھیجے بھی گئے آپ دیکھیں خود ہی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں کیا لگتا ہے کہ عوام کا اعتماد نواز دیکھ ابھی جو حکومت ہے عوام ان کے پر اعتماد کرے گی یا پھر خان صاحب کی حکومت دوبارہ آئی گی دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وبا کس طرف جاری ہے نظریہ کس طرف یہ ایک پولٹیکل ویو چلتی ہے اب دو مہینے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کی پاپلیرٹی ملے گی جب وہ گورنمنٹ میں اگر پانچ سال ان کو پورے کرنے دیے جاتے ہیں تو میرا پرسنال انیلسز ہے کہ پھر ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے عوام میں جانے کی اب ان کو اتار دیا گیا ہے اب تو ان کا ٹھیک ایک پوپلر نریٹیو چل رہا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر فل فور الیکشن دو جاتی ہیں پھر تو ٹھیک ہے عمران خان صاحب پوپلر ہے لیکن اگر چھے آٹھ مہینے ہو جاتے ہیں اور اس میں اگر کوئی گورنمنٹ ریلیف دے جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ نریٹیو بھی ڈیمیج ہوگا اور پھر سیچویشن چینج جائے گا اچھے محسن صاحب ہر جگہ کہا جا رہا ہے کہ پانچ سال مکمل ہونے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نئی حکومت کا انتظار کرتے ہیں پانچ سال مکمل ہو جاتے ہیں اس ایک سال کے حرصے میں کیا نیا خان صاحب کر لیتے ہیں دیکھیں پانچ سال مکمل ہو جانے کے بعد ان کو کوئی سیمپیٹی کا نریٹیو نہیں ملتا ہماری قوم ایک ڈیفرنٹ قسم کی قوم ہے اگر عمران خان صاحب پانچ سال پورے کر کے نارمل طریقے سے جاتے ہیں شاید لوگ ان کے لئے نہیں نکلتے دوہزار آٹھ میں محترمہ شہید اگر زندہ ہوتی تو شاید ان کو مجورٹی نہیں ملتی وہ ہار جاتی ہے لیکن وہ شہید ہوگی لوگ ان کے لئے رو رہے ہیں ہماری لوگ مردہ لوگوں کی زیادہ قدر کرتی ہے بس بنسبت کہ اگر وہ زندہ ہو یہاں ہو لیکن جو بہادری سے فیس کرے ان کو لوگ پرسند کرتے ہیں اور پرفارمنس کا ٹھیک ہے ہاں میں نے کہا دو نریٹیوز ہیں فل فور الیکشن ہو جاتی ہیں اور یہ گورنمنٹ کوئی ریلیف نہیں دیتی پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ خان کو روکنا پوسیبل ہے دوسرے صبحوں میں پنجاب میں کے پی کے میں کراچی ہیدراف باد میں میں نہیں سمجھتا انٹر ان انلیس ہاں یہ ریلیف دے دیں آٹھ نو مہینے میں کوئی ڈالر سٹیبل آ جائے آئی ایم ایف کی فنڈنگ ہو جائے اور ایک بہتر پالیسیز آ جائے پھر تو ان کو ڈیمیج ہوگا کہ ظاہر ہے انہوں نے تین چار سال میں وہ ریلیف نہیں دیا اور یہ گورنمنٹ ریلیف دی رہی تو پھر تو ظاہر ہے ان کا نریٹیو بھی ڈیمیج ہوگا فرد پڑے گا جیسے سٹارٹ میں ایک جھوٹا بیانیا دولپ کرنے میں عمران خان صاحب کامیاب ہوئے کہ میں پہلے کہا کہ مجھے خط کے ذریعے نکالا گیا ہے خط مجھے جو ہے وہ ابھی اتنے دن پہ پہلے ملا پھر انہوں نے کہا مجھے اتنے مہینے پہلے ملا اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے لاسٹ ایئر جو ہے وہ جولائے میں خط ملا تو وہ خط والی کہانی وہ خط والا نظریہ تو ان کا بیٹھ گیا ہے ٹھیک ہے ان کا تھوڑا بہت اب جو مغزون صاحب نے کہا کہ تھوڑے بہت ان کے سیمپیتائیزر جو ہے وہ میں اضافہ ہوا وہ بھی اب آہستہ آہستہ اب دیکھیں گے کہ گھٹتا جائے گا جب ایک دو چیزیں جو ہے وہ بہتری طرف چلی جائیں گے ایکانومیکلی اور انشاءاللہ بھی ایکانومیکلی ہم بہتر جائیں گے کم جائیں گے کم جائیں گے ہم خان صاحب کی حمد سنتے پہ آ رہے ہیں اگر جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ ماہ کا عرصہ تو ہو چکا ہے میری بات سنے اگر ہم عمران خان سری لنکا والے ہو جاتے اب ایک گورنمنٹ میں نے پہلے بھی آپ سے ارز کیا کہ اب یہ ایک مہینہ ہوا ہے اس میں بھی پور مہینہ رمضان شریف کا گزرا ہے اب جو ہے وہ چیزیں ہوں اب آئی ایم ایف سے دوسری ان کی میٹنگ ہے دوسرے دوست ممالک سے رابطے ہیں تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ پاکستان کی ایکانومی بہتری کی طرف جائے گی ٹھیک ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد گفتگوچاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں مہینہ مہینہ ناظرین خوش آمدیتا نمبو حسن صاحب آپ کی فہمیدہ مرزا جو آپ کی وسرہ ہے ان کی کارکرتگی دیکھتے ہوئے اگر بات کی جائے وزیرا عظم صاحب جو ایکس پرائی منسٹر امران خان صاحب انہوں نے ان کو کوئی خاص سوار سے دین آوازا اگر بات کی جائے فہمیدہ مرزا جس طرح سے ان کی کارکرتگی کا درونیت سن میں رہی ہے تو خان صاحب ان کی نظر میں ان کی جو کارکرتگی اس طرح سے تسلی بخش نظر نہیں آتی کیا خان صاحب نے یہ بتایا کیا جی جی کی اس طرح کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی نظر پر کیونکہ اگر بات کی جائے اور پارٹیز کے سر پر آہن کی ملاقات جس طرح سے ہوئی جب بھی اعتماد کی تحریک تھی لیکن آپ کی پارٹی کے سر پر آہن ان سے کسی قسم کا کوئی ملاقات نظر نہیں آئی دیکھیں پہلی چیز ملاقات ان سے وہ نہیں تھی جو بارگین کر رہے تھے ہم نے بارگین نہیں کیا ہم نے پہلے دن سٹیٹمنٹ دی دی تھی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسری چیز آپ نے مجھ سے فہمیدہ کی پرفارمنس پر کہا دیکھیں میں فہمیدہ کا ترجمان میں نہیں ہوں پالٹیکل پارٹیز میں میں آپ کی پارٹی کی پارٹی کی پارٹیز پارٹی کی بزرہ تو تھی نہیں نہیں پارٹی کی بزرہ تھی الگ الگ انڈیویجل کیپسٹیز میں آپ تھہیم صاحب بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں آپ ان سے پیپلز پارٹی کی پارٹیز پر پوچھ سکتی ہیں لیکن آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ ایک وزیر نے اتنی کرپشن کی ایک وزیر نے اپنے خاتے میں یہ کیا وہ اس وزیر کے ترجمان نہیں ہیں آپ پارٹی کو رہی پریزنٹ کہہ رہے ہیں پارٹی پارٹی پر آپ مجھ سے سوال پوچھیں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی پارٹی سے ملاقات کے بارے ہیں پوچھا میں نے جواب دیا میں کسی انڈیویجل پر جواب دینے کا میں پاپ بند نہیں ہوں پہلی چیز دوسری چیز جیسے آپ نے کہا کہ ایک پارٹی پالیسیز ہوتی ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں ایک حقیقی اپوزیشن کا بہت بڑا فقدان ہے یہ میں ہمارے پارٹی کی انٹرنل میٹنگز میں میں اس چیز کا ازار کر چکا ہوں جب تک ٹو پارٹی سسٹم ملک میں ہر صوبے میں ہر شہر میں ہر ڈسٹرک میں نہیں ہوگا وہاں پہ ورکروں کی پولٹیکل لوگوں کی قدر نہیں ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے نظریاتی طور آپ اختلاف رکھیں پرفارمنس بیس پہ آپ اختلاف رکھیں لیکن تاثبہ نہ سوچ کہ ہمیں گریز کرنا جاتے کراچی میں اگر کوئی کلیکشن کر رہا ہے کہ کہ اردود سپیکنگ ہے سندھ میں چاہیے سندھی سپیکنگ ہے تو اس چیز سے ہمیں گریز کرنا چاہیے پرفارمنس بیس اگر کوئی اچھی پرفارمنس اگر پیپلز پارٹی سندھ میں اچھا پرفارمنس کریے تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے لوگوں کو بھی ان کو ووٹ دینا چاہیے اگر کراچی کی کوئی جماعت اچھا کام کر دیے تو اندرون سندھ میں بھی ان کو ووٹ ملنے چاہیے پنجاب میں بھی اس طرح ہے کے پی کے میں بھی اس طرح ہے ہماری یہاں ایک ٹرین چل چکا ہے کہ کے پی کے پتھان عمران خان کے بغیر جائیں گے نہیں شہری لوگ اپنے منیفیسٹو کے بغیر جائیں گے نہیں اندرنسن کے لوگ نہیں جائیں گے تو جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا باقی آپ کی بات ٹھیک ہے ملاقاتیں وہاں ہو رہی تھے اور جن جن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے یہ ایک ڈیفرنس ہے ہماری پارٹی میں کیونکہ جس اس طرح سے آپ کی پارٹی کی سربراہ کا بیان آیا اور جب مطلب آپ کے مسئلہ کبھی کہ ان کی طبیعت ناساس ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے نہیں وہ تو انہوں نے پرائیم منسٹر نے اس لیے ملاقات نہیں ہوگا پرائیم منسٹر نے ان سے ملنے کا کہا اس دن جس دن وہ ایم کیم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے دفاتر کھولنے کا اناؤنس کیا تھا اس دن ہم نے معذرت کی لیکن ہم نے اناؤنس کیا معذرت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہا ہم نے اوپنلی اناؤنس کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم انکنڈیشنل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم سے ملاقات کی ضرورت نہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ابھی بھی کسی کسیم کا کوئی موقع پر نظر نہیں آیا جی ڈے کی طرف سے دیکھیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں سندھ میں ایک ویکیوم ہے جی ڈے ایز آلائنس ٹھیک ہے ایک مختلف لوگ آلائنس جی ڈے ای میں صرف دو انڈیویجولز ہیں جو انڈیپینڈن حیثت میں ہم ہیں دوسری مرزا فیملی ہیں باقی سارے ان کے الگ الگ پارٹیز ہیں فنکشنل ایک پارٹی ہے پیپلز پارٹی ورکرز صفدر عباسی صاحب کی اپنی الگ پارٹی ہے نیشنل پیپلز پارٹی جتوئی صاحبان کی الگ پارٹی ہے عرباب صاحب بھی تھے وہ پھر بعد میں وہ عرباب صاحب پی ٹی آئی جوان کی پی ٹی آئی بھی اس آلائنس کا ایسا ہے کافلیگ بھی اس آلائنس کا ایسا ہے تو الگ الگ مختلف مختلف پارٹی ہیں اس میں ایک پارٹی ہوتی ہے نظریات کے بنا پر آپ نظریات جب بھی کوئی نظریات پر ایک آلائنس کا ایک الیکٹورال آلائنس ہے الیکشن آلائنس ہے الیکشن کے وقت 18 میں بنا تھا اور وہ ایک آلائنس چل رہا ہے جب تک آپ نظریات پر پولٹکس نہیں کریں گے تب تک آپ کے پاس لوگ جمع نہیں ہوں گے دیکھیں نا ایلیکٹورلز تو کتنے خان صاحب نے بھی جمع کی ہے ایلیکٹورل پیپلز پارٹی پسلے چار سالوں سے توڑ رہی ہے جو بھی ایلیکٹورلز ہیں جو دو لوگ ہیں اگر آپس میں الیکشن رہنے والے ہیں دونوں کو آپ ملا دیں ایک کو آپ ایم پی ای کے سیٹ دے دیں دوسرے کو آپ ڈسٹکٹ کاؤنسل کا چیرمن بنا دیں تیسرے کو آپ منسپل کا چیرمن بنا دیں اب تو میں وڈے کہتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اب تو وڈےروں کی حالت یہ ہے ایک یونین کاؤنسل کی چیرمنشپ پہ جن لوگوں کو ہم اسیمبلی کا کینڈیڈیٹ کنسیڈر کر رہے تھے وہ یونین کاؤنسل کے فارم زمع کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آٹھ لاکھ روپے پر مہینے کی بجٹ ہے اور اس پہ کھڑے ہو رہے ہیں کے پی کے میں یہ سندھ میں پنجاب میں تو یہ عجیب منٹیلیٹی لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں ڈی ویلیو کرتے ہیں مجھے ایک سمجھ نہیں آتی ایک ایک شخص میرے پاس آیا میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں ابھی ریسنڈی جب لوکل باڈی دیلیکشنزی میرے پاس میرے پاس میرے حالہ میں میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے کہ آپ مہربانی کریں مجھے آپ یونین کاؤنسل کی چیرمنی دیں مجھے اپنے پینل پہ ہم لازم ٹائم بھی الحمدلہ ساتھ یونین کاؤنسلز ہم نے جیتی تھی اور دو ٹاؤن کمیٹیز اور ایک منسپل ہم نے جیتی تھی تو اس میں میں مجھے تھے میں نے کہا میں نے کہا شاہ صاحب آپ عزتدار شخص ہیں آپ کی میں نے کہا زمیداری کتنی ہیں میں نے کہا آپ کا کراچی میں بھی اپنا گھر ہے آپ کو تو میں نے کہا سیمبلی لڑنی چاہیے میں نے کہا آپ اپنے ساتھ ساتھ کیوں زیادہ ہی کرتے ہیں تو لوگوں کو اس چیز سے اس منفیسٹو سے نکلنا ہوگا لوگ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیوں مطلب یہ اس میں اور ہم میں کیا خراب چیز کیا ہے اس میں کیا ہم سے زیادہ ہے جب تک اس سٹیٹسٹو کو لوگ توڑیں گے نہیں تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ملک بھی ٹھیک سنت میں چل پائے گا ٹھیک ہے جی مطلب ابھی جب موجودہ حالات ہیں سوال تو کریں آپ سامنے ہیں مطلب ابھی یہ گفتگو چل رہی ہے تو بات یہ ہے کہ وہی میں بات کوشن ریپیٹ کروں گی بہت بڑا چیلنج ہے ابھی جو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کے فور منصوبہ جو ہے کب تک مکمل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں کے فور منصوبہ ہے پائپ لگانا پانی پانی کے پائپ دھابیجی سے لگانے کراچی کو ٹھیک ہے لیکن جب آپ کو پانی جو ہے وہ گڑو سے سکھر بیراج سے کوٹڑی سے آگے پانی نہیں آئے گا تو آپ کیا پائپوں میں ہوا دیں گی کراچی کے لوگوں کو پہلے تو سب سے بڑا جو اشو ہے کے فور اتنا ایمپورٹن نہیں جتنا دریائے سندھ میں پانی دینا ایمپورٹنٹ ہے جتنا کہ وہ عرصہ کو جو ان کا ایک اکارڈ ہے نائنٹی ون کا اس پہ عمل کروانا جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے چشمہ جہلم جو لنک کینال ہے اس کو بند کرنا اور جو پنجاب اپنے حصے کا جو پانی ہے وہ لی سندھ کے حصے کا جو پرپر پانی ہے اس کا اگر آپ ایٹی پرسنٹ بھی دے دیں سندھ کو نا سندھ کی زمینیں بھی آباد ہو جائیں گی آپ کے کراچی کو بھی پورا پانی مل جائے گا لیکن پہلے پانی پہنچنے تو دیں ہم اپنا فوکس کریں کے فور پہ پیچھے ہمارے پاس گڑو سے آگے پانی نہ آئے سکھر ویراج سے آگے پانی نہ آئے کوٹڑی سے آگے پانی نہ آئے جب پانی نہ ہوگا تو پائپ لگا گیا ہوا دیں گے لوگوں کو لیکن لوگوں کی نظروں میں تو کے فور منصوبہ بہت بڑا کوئی وہ ہے کہ یہ نئی بن رہا تو اس وقت سے پانی نہیں آنا جماعیت اسلامی کسی پارٹی کا نام نہیں مسئلہ کے کے فور منصوبہ پورا کر کے جماعیت اسلامی کا تو نہ سر ہے نہ پیر ہے ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہے پولٹکس کا ان کو بس ایک دو یہ ان کو مل گئے ہیں مولوی وہ جمعے کے دن ان کو مسجد سارے کٹھے ہوتے ہیں مسجد کے باہر کسی روڑ پہ دو منٹ بیٹھ جاتے ہیں دھرنا ہو جاتا ہے اللہ اللہ خیر صلاح ان کا آپ دیکھیں نا ایک بندی کا نظریہ ہوتا ہے ایک موقف ہوتا ہے ابھی بھی جو ہے وہ وہ کہتے ہیں ہم نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ان کے اپنی ایک دنیا ہے ان کا اپنا ہی ایک پتہ نہیں کیا ہے ان کے لیے یعنی بھائی آپ چلیں اگر آپ کو گورنمنٹ اچھی نہیں لگ رہا آپ اپوزیشن کے ساتھ دو اپوزیشن نہیں لگ رہا اپوزیشن میں جاؤ ایک طرف تو اب شپاہ شریف صاحب نے کراچی کو دورہ کیا تھا کوئی نئی پولیسیز کوئی نئے پروڈیکٹس کراچی کے لیے پہلے تو جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو پورا تو کروائیں جو پروڈیکٹس پی ایم ایل این یہ جو پروڈیکٹس چل رہے ہیں کراچی میں پی ایم ایل این نے پسلی اپنے گورنمنٹ میں دیئے تھے ابھی فلال جو فوکس چل رہے ہیں وہ ان کو پورا کرنے پر چل رہے ہیں اب دیکھیں جیسے گرین لائن ہیں آرنج لائن بسز ہیں کیسی آر ہے پہلے تو ہم اس کو پورا کریں گے نئے پروجیکٹ دینا صرف نام اعلان کرنا تو لوگوں کے کان خوش ہو جائیں گے ایک چیز جتنا پیسہ ہوگا اتنے پروجیکٹ اور جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کو تو پورا کرے ہم پوری کراچی جو ہے وہ کھوڑ کے بیٹھ جائیں یہ راستہ بھی کھوڑ گیا وہ بھی پہلے ایک بن جائے ایک راستہ ہو جائے پھر اس پر نئے پروجیکٹ پر کام چلے گا امن امان پر انہوں نے ابھی نئے آئی جی کو چینج کیا ہے ابھی ایک ایکٹنگ آئی جی آئے ہیں اور انشاءاللہ امن امان کی بھی صورتحال بہتر ہوگی بڑھ گیا تھا دن میں تین چار ہماری ایڈیا میں وہاں پر پتا چکتا ہے سارے ملک میں آپ کے پچھلے شوز میں بھی ہم اس پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا جو مین ریزن بیروزگاری اور یہ ابھی جو سین گورمنٹ نے ٹیچرز کے بھی بھرتیاں گی پہلے پرسنٹ پہ بھی ان کو جو 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 زیادہ جو پیٹ ہوں گی لوگوں میں جو بیچے نہیں ختم ہوگی ابھی گریڈ ایک سے لے کے چھے تک بھی بھرتیاں ہوں گی پھر سر پول سرک کمیشن پہلے بند تھی بیچ میں دو سال اس میں لوگوں کو نوکریہ جو سسٹم تو بند تھی اب جو سر پول سرک کمیشن بھی کھلے گی تو لوگوں کو نوکریاں ملیں گی جب لوگوں کو پاس آپ روزگار ہوگا یا کوئی کاروبار ہوگا لوگ پوزیٹیو اس میں جائیں گے جب بچارے لوگ بوکھے گھر پہ بیٹھیں گے جب کسی کا بچہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہسپیٹل ہو نہیں لے جا سکے گا وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا تو اس کے پاس ultimate جو ہوگا تو وہ crime ہی ہوگا بلکہ ٹھیک ہے محسن صاحب جو پچھلی حکومت تھی چار سال گزر گئے تھے خان صاحب کو ایک دفعہ بھی جی جی اے اندرون سندھ کے دورے پہ مجبور نہیں کر سکی خان صاحب آئے ہیں اندرون سندھ کے دورے میں تین چار دفعہ ہیں گوٹکی میں آئے ہیں خان صاحب لڑکانہ میں آئے ہیں کوئی اسپیشل کوئی آنونسمنٹ نہیں کی ویسے تو چلے پرشنری آگئے لیکن کوئی جیسے کوئی پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ آنونسمنٹ کے حوالے سے اندرون سندھ کو لے کے سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے سندھ کا مسئلہ یہ ہے ہمارے صوبے کی سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے کہ میں یہ پہلے بھی دو تین پروگرامز میں یہ ارز کر چکا ہوں سندھ کی سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہی پورا پاکستان ہے پنجاب کے زور پہ میں اور دو تین انڈیویجنز ملا کے میں حکومت بنا لوں گا پی ٹی آئی شاید یہ ماضی میں سمجھتی تھے ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی ڈیفرنٹ پالیسی ہو لیکن وہ سمجھتے ہیں کے پی کے اور پنجاب کے زور پہ ہم پرائم مینیسٹرشپ نکال آئیں گے پیپلس پارٹیالے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کریں یا نہ کریں پیپلس سندھ میں تو ویسی ہماری حکومت ہے ایم کیم کا تو اب کوئی وجود نہیں رہا جو میں سمجھتا ہوں جو کچھ چند سیٹیں ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر آپ دیکھیں گے تو دو ہزار اٹھارہ کے بعد جو کچھ چند سیٹیں بچی ہیں جو ان کی موجودہ جو پالیسیز ہیں میں نہیں سمجھتا کہ دو ہزار بائیس میں کوئی ایک دو سیٹی لیکن ہم کم پر کانٹرین نظر آتی ہے کہتی ہے اگر ہم نہ وہ تو حکومت نہیں بن سکتی وہ تو ابھی نا ابھی فگر سنگیسٹرشپ نکال آئی تنگ جو جس طرح سے آپ پچھلے ڈیفرنس دیکھ لیں کتنے کتنے ووٹوں سے جیتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں عمران خان ڈالے گا وہ سب سے زیادہ نفصان ایم کیوں پر ڈالے گا اور وہ کراچی میں ہی ڈالے گا سب سے تہیمزہ بھی مجھ سے اطواہ کریں گے یا کوئی کریں گے باقی دیکھیں سب کا اپنا ووٹ بینک ہے اور وہ باقی کوئی ٹھیک ہے پاچ تہیمزہ بھی کچھ نہیں کہیں کیونکہ ابھی ظاہری سی بات ہے نا نہیں اگر نیوٹر لگر تجزیہ کریں تو یہاں پہ دوسری پارٹیز ہیں نہیں جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں ان کا ڈیمز ہے اور یہاں پہ دیکھیں لوگوں کو پرفارمنس پہ ہونا چاہیے لیکن لوگ پرفارمنس سے بیسے اصولوں پہ سودا نہیں کرتے ہیں پاکستانی لوگ جذباتی لوگ بہت ہیں یہ جو اصولوں پہ یہ بھی تو اصولوں پہ بارگنی ہے نا کہ ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکتی کیا آپ کیا ٹو تھرڈ میجورٹی ہے آپ کی آپ کیا بہت بڑی پارٹی ہیں آپ کو کیا ملک کی عوام آپ کے ساتھ ہے لیڈرز تو پارٹی تو بڑی پارٹی ہے تو دوسری پارٹی ہے نا ایم کیوں تو بڑی پارٹی نہیں اب تین سیٹوں پہ چار سیٹوں پہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت ہماری بنے ریچ مینز کہ آپ لوگ سب سے بڑے بلیک میلرز آپ لوگ ہیں اور آپ لوگ بلیک میلنگ کر کے ہی لوگوں کو بارگیننگ کی سیاست کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہ چیزی میں کہتا ہوں یہی پرابلم ہے جیسے لوٹو پیکشن ہو ایسی پولٹیکل پارٹیس پیکشن عوام لے اور ایسے لوگوں کو آپ سیٹیں ہی نہ دیں پھر بھلے بھکومت بناتے ہیں روڈوں پہ بولتے ہیں جماعت اسلامی جیسے آج کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی ہے کوئی وقت نہیں پھر میرا خیال ہے پانچ سال کے بعد ایم کیوں کے لئے بھی لوگ یہی کہیں گے ٹھیک ہے لیکن میرا سوال وحی کا وحی کا رہا ہے خان صاحب کوئی اندرون سن کے لئے کوئی سپیشل جو ہے پورے پاکستان میں کوئی ایک پروجیکٹ بتائیں جو عمران خان کی گورنمنٹ نیا یعنی جو ان کا انیشیئیٹیو جو ان کی سوچ ہو جو انہوں نے سٹارٹ کیا ایک پروجرم مجھے بتا دیں کراچی کے جتنے پروجیکٹ سے وہ نون لیگ کے جو ہے نا اس کو کنٹینیشن تھی پنجاب میں بھی جتنے پروجیکٹ سے وہ نون لیگ کی کنٹینیشن میں تھے دوسرے جو پروجیکٹ سے ان کا جو ہے وہ احساس پروگرام انہوں نے بین ازیر بھٹو شہید انکم سپورٹ کا نام چینج کر دیا صرف ایک صرف تھا لنگر کھانا وہ انہوں نے کھولا وہ بھی انہوں نے اپنے جیب سے گورنمنٹ سے نہیں پیسے دیئے تھے انہوں نے اس میں تھوڑی بہت مدد کی تھی وہ کھانا وہ ساری چیزیں سیلانی دیتی ہے اچھا یہ ہیلتھ کارڈ کا بھی کافی ایشو ہیلتھ کارڈ بھی پہلے سے ہیلتھ کارڈ جو ہے تحریکن صاحب کی حکومت لے کیا ہمہ بھی پہلے سے تھی لیکن جو پیپس پارٹی ہے ہماروی تنمیم کو بیس بنا کے انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہم اپنے صبح میں خود اپنے معاملات دیکھ کرتے ہیں جو سہت کارڈ تھے وہ پہلے سے تھے ہیلتھ کی جو انشورنس اور یہ چیزیں تھیں وہ پہلے سے تھیں انہوں نے صرف کارڈ بنایا اس پہ اپنا جھنڈا لگایا دس لاکھ تک کا مطلب لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا اس میں آپ نے وہاں کے کے پی کے ڈاکٹرز کو آپ کبھی نہ لائن پہ لے لیں میں آپ کو نمبر دوں گا وہاں کے وائی ڈی اے کا وہاں پہ دوسری جو ڈاکٹرز تنظیمیں ہیں یا وہاں پہ نیوٹرل جو ڈاکٹرز ہیں اس پہ دیکھیں کتنی کرپشن ہوئی ہے انہوں نے اپنے ہسپیٹلز میں وہ کارڈ لوگوں کو اپنوں کو دیئے اپنے ہسپیٹلز میں بھیجا انہوں نے وہاں سے اس کارڈ کو کیش کروایا یہ بھی ایک بڑا سکینڈل ہے جو فیوچر میں آئے گا آپ کے سامنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ غرام محمد تعیم صاحب مکدوم مسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے ناجرین کو ہمارے پروگرام اچھا لگا اسی کے ساتھ اپنے مزبانے دار آسف کو دے جازت مجھے میرے مہمانوں کو میرے پوری ٹیم کو داؤ میرے رہے کہلے آفاز